بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا ہے اور نہ ہی تاریخ اسلام میں نیا ہے ہر دور میں پاورفل لوگوں کو سپورٹ ملتی رہی یہی ہوا تاریخ اسلام میں بھی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس موضوع کو کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ممکن ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گیم ہے اور اس گیم کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ جو پاکستان ایران ترکی چائنہ اور رشیہ کا ایک بلوک بن رہا ہے اور دوسری جانب جو میڈلیس کی صورتحال ہے کہ پورے عرب اس وقت اسرائیل کی گود میں جا رہے ہیں اور ان عربوں کے لے پالک دو دو ٹکے کے یہ ملہ برحقیقت پاکستان میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کی توجہ ہٹا رہے ہیں عربوں کی کارستانیوں سے اس میں شک نہیں کہ تمام عدیبات دیان اور مذہب کا احترام ہے ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے کسی کے بھی بزرگوں کی توہین غلط ہے کسی بھی دین کے ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں چاہے انڈیا میں گائے ہو چاہے کوئی کسی کا بزرگ ہو لیکن یہ ذہن میں رہے آپ بھی نہیں مانتے آپ بھی نہیں مانتے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو کافر کہتے ہیں ان کی والدہ وہ کافرہ کہتے ہیں جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام والدین کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں اور ان کو مسلمان سمجھتے تھے وہ حضرت ابراہیم کی شریعت پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان پیدا ہوئے اور شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے آپ حضرت عبداللہ کو کافر کہیں ہم تو نہیں ناراض ہوتے ہم تو نہیں قتل کا حکم دیتے حضرت آمنہ کو کافر کہیں وہ اصحاب کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منٹ کے لیے دیکھ لیا چلیں جی ان کا بھی احترام ہے لیکن جس کے شکہ میں مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ان سے زیادہ احترام کسی کا نہیں ہے جن کے صلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا ان سے زیادہ احترام کسی کا نہیں ہے حتی حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا وہ ان کے والد کے بعد دوسرے مقام پر تھے دوسرے نمبر پر والد والدہ کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابو طالب کا تھا کسی بھی صحابی کا نہیں تھا تو آپ بھی کچھ کو نہیں مانتے ہم بھی کچھ کو نہیں مانتے آپ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے ہم بھی اہلِ بیت کے دشمنوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ جی ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہم بھی کچھ اصحاب کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے آپ بھی کچھ اصحاب کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے مثال کے طور پر حضرت عثمان کے قتل میں آپ جنہ اصحاب کا نام لیتے ہیں آپ ان کو نہیں مانتے اور ان کی توہین بھی کرتے ہیں جبکہ وہ بھی بدری صحابہ تھے اور پورا اہلِ مدینہ اس وقت ان کے مخالفوں میں سے تھا اس موضوع کو ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں خواتون کی اگر حرمت پامال ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں اور کسی بھی دین پر یا کسی بھی مذہب پر ہوں ان کا پورا احترام ہونا چاہیے میڈیا والوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے نام کو اجاگر نہ کریں اگر وہ نام کو چھپانا چاہ رہی ہوں بعض اگر خواتین چھپانا نہیں چاہتی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی چھپانا چاہ رہی ہیں تو ان کے نام کو اجاگر نہ کیا جائے اسی طریقے سے اگر کوئی فیملی ہے اسے کسی قسم کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس سے ان کو بچایا جائے ایک بات دوسری بات یہ کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ ایسا کلچر ہے کہ اس قسم کی خواتین کو برا سمجھتے ہیں جبکہ ان میں کوئی برائی واقع نہیں ہوئی ہے کیونکہ برائی ہوتی ہے جب اللہ کی مخالفت کی جائے ان خاتون نے یا کوئی بھی ایسی خاتون چاہے ہندووں چاہے مسلمانوں چاہے سکھوں چاہے یہودیوں چاہے عیسائیوں کوئی انہوں نے برائی خود کیونکہ نہیں کی لہٰذا انہیں برائی نہ سمجھا جائے ہمارے معاشرے میں مردوں کو بعض دفعہ بیجا سپورٹ کیا جاتا ہے لہٰذا بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ جی مرد تو کر لیتے ہیں نہیں گناہ گناہ ہیں چاہے مرد کرے چاہے خاتون کرے لہٰذا ان خاتون کا پورا احترام کیا جائے تمام رشتہ داروں سے درخواست ہے کسی بھی اعتبار سے حتی انگلیوں کی جنبش ہو یا آنکھوں کی حرکت ہو یا لبوں کی حرکت ہو کسی بھی اعتبار سے ان کو عذیت دینا حرام ہے ان کے شہر سے بھی گزارش ہے کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے ان کی وہی حیثیت اللہ کے نزدیک کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے پس جان لینا چاہیے برائی گناہ میں ہے اللہ کی مخالفت میں ہے ایسا کام کہ جو کسی نے خود نہ کیا ہو اس پہ ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اسی طریقے سے بچوں کو بھی بتایا جائے ان کی کانسلنگ کی جائے کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ اپنی ماں کو برا سمجھیں ان کو واضح بتانا چاہیے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور خداون تبارک وطالعہ کی رحمت سے ان بچوں کو بھی اور تمام رشداروں کو آشنا کرنا چاہیے اور خداون تبارک وطالعہ کے غزب سے بھی آشنا کرنا چاہیے لہذا انڈیا ہو پاکستان ہو ہمارے کلچر میں اس قسم کی لڑکیوں کے لیے پرابلم کریئٹ کیے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے انہیں پہلے سے زیادہ محبت دینی چاہیے پہلے سے زیادہ احترام کرنا چاہیے پہلے سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے انڈیا پاکستان کی تقسیم کے وقت بعض لڑکیاں جو کھو گئیں تھیں اور بہول باز کے کہ جب وہ واپس آئیں اپنے گھروں میں کئی کئی سال بعد ڈھونڈنے کے بعد تو والدین نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا قبول کرنے سے انکار کر دیا کس کی وجہ سے ہم لوگوں اور آپ لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں لہذا بعض نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنی تین بیٹیاں بتائیں تھی ہم کیسے بتا دیں تم ہماری بیٹی ہو ہماری بیٹی ہو کیا ہوگا بیٹوں کا کیا ہوگا وہوں میں تانہ دیں گی لوگ تانہ دیں گے تو ہمیں ایک ایسا کلچر بنانا چاہیے کہ اس میں کوئی تانے کی گنجائش نہیں ہے یہ ایک حادثہ ہے واقعہ ہے لوگوں نے ظلم کیا اس کے بعد ہم بھی اپنے لوگوں پر ظلم کریں یہ بالکل غلط ہے لہذا ہماری گزارش ہے تمام افراد خصوصا والدین دعا کریں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن ذہنی ادبار سے تیار رہیں اگر خدا نہ خاستہ کبھی ہماری آل اولاد کے ساتھ ایسا ہو تو ہم اپنی اس اولاد کو باقی اولاد کی نسبت زیادہ سپورٹ کریں گے زیادہ محبت دیں گے اس کو ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اس پر زیادہ ہماری توجہ ہوگی کیونکہ اس پر ایک ظلم ہوا ہے لہذا وہ لڑکیاں جو پاکستان بننے کے وقت کھو گئی تھی ان میں سے ممکن ہے کوئی زندہ ہو یہ ذمہ داری ہے اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں یہ ذمہ داری ہے ان کے بہن بھائی اگر زندہ ہیں تو ان کو ڈھونڈیں ان کا حق ادا کریں ان کی پروپرٹی میں سے ان کا حق دیں ایسی اولاد کو کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو یا ایسے بہن بھائیوں کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو چھوڑنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے بس انڈیا پاکستان میں ہمیں یہ جو غیرت کے نام پر کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا غیرت اچھی چیز ہے لیکن غیرت غیرت کی جگہ پہ ہو جب کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کس چیز کی غیرت لہذا ان خاتون کا پورا احترام ہونا چاہیے خصوصاً ان کے شوہر سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ اپنی زوجہ محترمہ پر ذرہ برابر جو ہے ایک غصے کی نگاہ سے دیکھنا بھی آپ کے لئے حرام ہے پہلے سے زیادہ آپ ان کا خیال کریں کیونکہ انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے اب آتے ہیں تاریخ کے ایک واقعے کی جانب کہ جس کو پاور کی وجہ سے چھپا دیا گیا معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول تھے جناب حضرت مالک ابن نبیرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکاة جمع کرنے کے لئے یمن میں نمائن دے تھے اب ہوا یہ کہ جب جناب ابو بکر نے زکاة لینے کے لئے بھیجا خالد ابن ولید کو تو ان کو قتل کر دیا گیا منکر زکاة کہہ کے آج تک انہیں کافر کہا جاتا ہے جبکہ وہ کافر نہیں تھے نائنٹی نائن پرسنٹ کتب اہل سنت میں ان کو مسلمان ہی کہا گیا لیکن پاورفل لوگوں کو بچانے کے لئے ظاہر ہے کہ مظلوم کو نقصان تو پہنچایا جاتا ہے لہٰذا اسی رات ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا اور صحابی رسول اور باقی جو اور بھی بعض اصحاب تھے ان میں یا یہ کہ ان کے جو طرفدار تھے انہیں قتل کر کے ان کے سروں کو اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لئے استعمال کیا گیا یہ ہے ایک اسلامی کلچر لیکن وہ اس اسلام نہیں کہ جو رحمت للعالمین لائے تھے یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے ہم خلاف ہیں کون سا اسلام کہ جس میں ظلم ہے جور ہے قتل ہے غارتگری ہے اور اس کے بعد ان تمام ظلم کرنے والوں کو ایک جملے میں رہائی دے دی جاتی ہے کہ جی اشتہادی غلطی کر لی کسی کی عزت کو لوٹ لیا اشتہادی غلطی ہو گئی جنگ جمل میں دس ہزار سے چھتیس ہزار لوگ مار دیے گئے اشتہادی غلطی ہو گئی جنگ سفین میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ قتل ہو گئے اشتہادی غلطی ہو گئی آٹو مین امپائر یعنی عثمانیوں نے ملینز سے اوپر آرمینینز کو قتل کر دیا یہ اسلام کی فتح ہو گئی تو پاکستان میں بھی یہ جو کلچر ہے کبھی ہندووں پہ ظلم کبھی عیسائیوں پہ ظلم کبھی اس وقت مثال کے طور پر قائدیانیوں قتل کیا جاتا ہے تو دیکھیں ہندو ہندو ہے آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں پریشرائز نہیں کر سکتے عیسائی عیسائی ہے یہ صحیح نہیں ہے کبھی آسی عبیبی کو قتل کیا جائے تو کبھی قرآن جلانے کے نام سے ایک بچی کو کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا قرآن کونسا ہے اردو کا اخبار کونسا ہے قرآن کی عربی میں اور اردو میں کیا فرق ہے اس کو جو ہے سزا دینا یہ اسلام کا مزاق ہے اسی طریقے سے ختم نبوت ایک مسلم عقیدہ ہے لیکن اس بنا پر آپ ڈائلوگ کریں قائدیانیوں کا قتل عام صحیح نہیں ہے ممکن ہے اب ہمیں قائدیانیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں جبکہ ہماری ساری زندگی میں کسی یہ قائدیانی سے آج تک ملقات نہیں ہوئی تو ایک ڈائلوگ والا سلسلہ ہونا چاہیے یہ قتل عام بالکل غلط ہے کہیں پر بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اس وقت قتل عام ہو رہا ہے دنیا میں چاہے وہ مسلمان کریں اور مسلمانوں کی تاریخ بلا شک مسلمانوں سے مراد جنہوں نے اسلام کا نام لیا رسول اللہ بالکل ایک الگ موضوع ہے وہ رحمت للعالمین ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی تاریخ میں خون ہی خون ہے حتی ان کے اہل بیت کو بھی قتل کیا گیا اور اسیر کیا گیا اور انہی کی مظلومیت کو ہم بیان کرتے ہیں انہی کے لیے کالا لباس پہنا ہے اور آپ تصور کریں کہ عالم اسلام میں رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر کی محفل میں پتھراؤ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس محفل کو منقد کرے وہ گناہ کر رہا ہے بدت کر رہا ہے اور جو اس میں جائے گا اس کا نکا ٹوڑ جائے گا تو یہاں پر سمجھنا چاہیے ہمارے براتران اہل سنت کو اپنے مولویوں کو جاننا چاہیے کہ یہ کتنے عجیب و غریب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا غم نہیں مناتے بلکہ غم کی محفل میں پتھر پڑواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رسول کی آل کا نام آپ کو ملے گا تو کہاں ملے گا اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جہاں رسول کی آل کا نام بھی نہیں ملے گا اور اگر کہیں نام سن لیتے ہیں رسول کی آل کا تو فوراں کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں رسول کی آل کا نام تو آپ کیاں زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ معاویہ اور یزید کا بھی دفاع کیا جائے آپ اگر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ امیر المومنین ہیں خال المومنین ہیں تو ایک موضوع انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ حضرت ام عبیبہ کے بھائی تھے تو حضرت عائشہ کے بھائی بھی تو جناب حضرت محمد ابن ابو بکر تھے کہ جن کو معاویہ نے قتل کروا کر ابھی ان کا دم بھی نہیں نکلا تھا تو گھدے کی خال میں ایک مردہ گھدے میں ان کو ڈال کر جلا دیا تھا وہ بھی تو صحابی تھے وہ بھی تو ام المومنین کے بھائی تھے یہ کیا بجا ہے کہ ایک زوجہ حضرت حبیبہ کے بھائی کو آپ کہہ رہے ہیں خال المومنین مومنین کے مامو اور دوسری زوجہ کے بھائی کو قتل کروانے کے بعد جشن منایا جا رہا ہے تو یہ موضوع تو کبھی بعد میں ڈسکس ہوں گے لیکن اسلام میں ہمیشہ یہ ہوا کہ ایک ذرا سی بات کر دی گئی کہ یہ اشتہادی غلطی ہوئی اور بڑے بڑے خون ماف ہو گئے تو یہ تھا ایک معاملہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وصلوات اللہ وسلام علیہ یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ سب کی توجہ ہو اس مظلوم کے جانب کہ جس کا شاید آج پہلی دفعہ اتنا کھل کے ذکر کیا جا رہا ہے میڈیا پر ورنہ شیعہ بھی ڈرتے رہے عام طور پر جب ذکر کرتے تھے تو ان پر حملہ ہو جاتا تھا گوہ کہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے نہ فقط ہماری کتابیں تمام کتب اہل سنت 99% یہ ہے کہ یہ مسلمان تھے اور انہیں بے قصور مارا گیا اور دلیل کے طور پر یہ کہ جناب ابو بکر نے ان کی دیت دی دلیل کے طور پر یہ کہ جناب امت تمیم بنت منحال کے جو صحابیہ تھیں ان کی حرمت کو پامال کیا گیا ان کو اسیر کر لیا تھا ان کو بھی آزاد کرایا گیا تو اس موضوع کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو جناب ابو بکر کے دو فرمان ہیں جن کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے تو اب ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بتائیں ہم کیوں نہیں مانتے بعض ہستیوں کو پہلی بات یہ کہ یہ ہر انسان کا حق ہے کہ ہم رسول کی آل کو مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ میرے بارہ خلفہ ہوں گے ہم ان کو مانتے ہیں اگر کوئی نہیں مانتا ہم انہیں کافر نہیں کہتے ہم تو نہیں کرتے کسی وہ قتل تو جناب حضرت مالک ابن نوہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قتل کیے گئے ان کے سروں کو کٹ کے اس پر کھانا پکایا گیا اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا ان کی زوجہ جناب حضرت امہ تمیم بنت منحال کے جو صحابیہ تھی ان کی حرمت کو پامال کیا گیا تو جو فرمان تھا جناب ابو بکر کی جانب سے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں لہٰذا فرمان یہ تھا کہ آپ کے سامنے ہے تاریخِ تبری جلدِ دووم نفیس اکیڈمی اردو بزار سے یہ چھپی ہے پیج نمبر سیونٹی نائن میں ہیڈنگ ہے مالک ابن نوہرہ کی گرفتاری اس کے نیچے ان کا فرمان ہے یعنی جناب ابو بکر کا ابو بکر عضی اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کن کو حکم دیا تھا یعنی خالد ابن ولید کو اور فوجوں کو ابو بکر عضی اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچیں ازان دیں اور اقامت کہیں اگر اس مقام کے باشندے بھی ازان اور اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراً حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہیں بے درے قتل کر ڈالیں جلا دیں اور جو چاہے کریں یعنی اگر ازان نہ دیں تو ان کو مار دو اور اگر وہ شاعر اسلامی کا جواب دیں تو پھر ان سے زکاة کا اقرار لیا جائے اور اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے ورنہ بغیر تنبی کے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے یہ تھا جناب ابو بکر کا ایک فرمان اور اینن یہی فرمان بعد میں بھی آئے گا اب ہے موضوع حضرت خالد کی اشتہادی غلطی پیج نمبر سوئنٹی نائن اور ایٹی آپ کے سامنے ہے اور کیونکہ پیج نمبر سوئنٹی نائن کی آخری لائن ہے تو صرف ہم وہی دکھا رہے ہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اشتہادی غلطی عمر رضی اللہ نے ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ خالد ایک مسلمان کے خون کا ذمہ دار ہے اب یاد رکھیں کہ جناب عمر بھی اس موقع پر خالد بن ولید کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور بیوی کے ساتھ زنا کیا لہٰذا خالد کو سنگسار کیا جائے اب یہ کتاب کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے مارکٹ میں موجود ہے انٹرنیٹ میں موجود ہے آپ جا کے انٹرنیٹ پر لکھیں تاریخ تبری جلد دوہم پیڈی ایف تو ان نکل آئے گی پیج نمبر ہے سوئنٹی نائن اور جلد نمبر دو حصہ نمبر دو عمر نے رضی اللہ نے ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ خالد ایک مسلمان کے خون کے ذمہ دار ہیں اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تب بھی اس قدر تو ثابت ہے جس سے ان کو قید کر دیا جائے اس معاملے میں عمر رضی اللہ نے بہت اسرار کیا کس سے کیا؟ جناب ابو بکر سے مگر چونکہ ابو بکر اپنے امال اور آدمیوں کو کبھی قید نہیں کیا کرتے تھے یعنی وہ جو بھی کریں وہ کر لیں انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر اب اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو خالد سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تم ان کے بارے میں ہرگز کچھ مت کہو البتہ مالک کا خون بہا ادا کر دو یہ جو جناب مالک کا خون بہا ادا کیا اسی وجہ سے کیا گیا کہ وہ مسلمان تھے ابو بکر رضی اللہ نے خالد کو بلایا وہ آئے اور انہوں نے اس واقع کی پوری تفصیل بیان کی اور معذرت چاہی ابو بکر رضی اللہ نے ان کی معذرت قبول کی البتہ جنگ کے اسنا میں ان کے نکاح کو برا سمجھا اور ان کو اس بات پر ڈانٹا کیونکہ عرب اس فیل کو مضموم سمجھتے تھے تو یہ بھی یاد رکھیں نکاح نہیں کیا تھا اسی وجہ سے ان خواتین کو بعد میں واپس بھی کیا گیا حضرت خالد کی برطرفی کا مطالبہ قربہ کے باپ سے مروی ہے کہ اس موقع پر مہم کے بعض لوگوں نے تو شہادت دی تھی شہادت دی کہ جب ہم نے ازان دی اقامت کے ہی اور نماز پڑھی ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا مگر دوسروں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اس وجہ سے وہ سب قتل کر دیے گئے مالک کا بھائی متمم بن نویرہ ابو بکر رضی اللہ کے پاس اپنے بھائی کا قصاص لینے آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمارے قیدی رہا کر دیے جائیں ابو بکر رضی اللہ نے قیدیوں کی رہائی کے لیے اس کی درخواست قبول کر لی اور حکم لکھ دیا کہ عمر رضی اللہ نے خالص سے متعلق ابو بکر رضی اللہ سے سخت اسرار کیا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے اور کہا کہ ان کی تلوار میں بے گناہ مسلمان کا خون ہے یعنی حضرت عمر کے نزدیک بھی مالک ابن نویرہ مسلمان تھے مگر ابو بکر نے کہا عمر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس تلوار کو جسے اللہ نے کفار کے لیے نیام سے برامت کیا ہے پھر نیام میں نہیں رکھوں گا اب یہاں پر دیکھیں متمم کے جو صحابی رسول ہیں اور وہ مالک کے بھائی تھے اور ان کو تو ہمیشہ مسلمان ہی کہا گیا لیکن ان کے ساتھ بھی یہاں پر رضی اللہ نہیں لگا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ مالک کو کافر کیا تو اب ان کے بھائی کی بھی حرمت کو پامال کر دیا اگلی ہیڈنگ ہے سویت کی روایت سویت سے مروی ہے کہ مالک ابن نویرہ کے بہت ہی گھنے بال تھے سپاہیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کر ان پر دے گئیں رکھ دیں یہ کون سپاہی ہیں مسلمان سپاہی ماشاءاللہ مالک بن نویرہ اور جس قدر مختول تھے آگ نے ان کے چہروں کو جھلسا دیا البتہ بالوں کی کسرت کی وجہ سے مالک کا چہرہ جھلسنے سے محفوظ رہا متمم نے اب یہاں پر دیکھیں متمم صحابی ہیں ان کے ساتھ کوئی رضی اللہ اور حضرت نہیں ہے متمم نے ابو بکر رضی اللہ کو خدا کا باستہ دیا اور کہا کہ وہ بالکل بھوکے تھے عمر رضی اللہ نے ان کو جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے کون آئے تھے متمم یعنی رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ صحابی تھے دیکھا تو انہوں نے متمم سے پوچھا یہاں بھی رضی اللہ نہیں ہے متمم کے ساتھ متمم سے پوچھا کیا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے ایسا ہی واقعہ ہے انہوں نے کہا بے شک جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے حضرت ابو بکر کی فوجیوں کو ہدایت یہ ان کا دوبارہ فرمان بیان ہو رہا ہے عبد الرحمان بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز کے لیے ازان سنو خاموش رہنا اور پھر ان سے دریاف کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی ہے اور اگر ازان سنائی نہ دے تو فوراں غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا بنو سلمہ کے ابو قطادہ حارز بن ربی نے مالک کے مسلمان ہونے کی شہادت دی تھی کس نے جناب ابو قطادہ نے اور ان کے قتل کے بعد انہوں نے احد کیا تھا کہ اب وہ آئندہ کبھی خالد کی ہمراہ کسی جنگ میں شریک نہ ہوں گے اور وہ بیان کرتے تھے کہ جب خالد رضی اللہ عنہ کی فوج نے مالک کے قبیلے پہ یورش کی تو رات کی وجہ سے وہ حملہ آوروں سے خائف ہوئے اور انہوں نے اسلحہ سمحالا ہم نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں ہم نے پوچھا پھر ان ہتیاروں کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا تمہارے ہتیاروں کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا اچھا اگر ایسا اچھا اگر جیسا تم کہتے ہو یہی ہے تو ہتیار رکھ دو انہوں نے ہتیار رکھ دیئے ہم نے نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھی خالد مالک کے قتل کے مطالقی عذر پیش کرتے کرتے تھے کہ اس نے بار بار یہ بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے صاحب نے یہ اور یہ کہا ہوگا اسے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ان کے کافر ہونے کی علامت ہے کیونکہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رسول نے کہا ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے ان کی مراد تھی کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے انہوں نے یہ کہا ہوگا معاملہ یہ ہے کہ یہ غدیر کو جانتے تھے مولا امیر المومین کے طرف داروں میں سے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت مولا امیر المومین کے پاس ہے اچانا اب جہاں زکاة لینے کیلئے آئے تو انہوں نے زکاة نہیں دی اور تحقیق کے لئے کہا لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہوا کہ اب آگے بیان کرتے ہیں خالد نے کہا کہ خالد نے کہا کیا تم ان کو اپنا صاحب نہیں سمجھتے کس کو یہ داستان بنا دی کہ وہ رسول اللہ کو صاحب اپنا نہیں سمجھتے یعنی رسول اللہ کو اپنا سید و سالار نہیں سمجھتے جبکہ یہاں پر مراد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے یعنی جناب ابو بکر خالد نے کہا کیا تم ان کو اپنا صاحب نہیں سمجھتے اور پھر آگے بڑھ کر ان کی اور ان کے ساتھیوں کی گردن مار دی عمر رضی اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ سے اس کی شکایت کی اور پہہم اسرار سے کہا کہ دیکھئے دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا یہ کس کے جملے ہیں جناب عمر کے جملے ہیں کہ دشمن خدا عربی میں یہاں پر عبارت میں آیا ہے یعنی دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے مسجد نبوی میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبع پہنے تھے اور امامہ باندے تھے جس میں متعدد تیر چھپے ہوئے تھے جب مسجد میں آئے عمر نے بڑھ کر تیروں کو ان کے سر سے کھیچ کر ان کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے اس حیبت سے آئے ہو تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا بے خدا بہ خدا میں تم کو سنگسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ کا بھی یہی خیال ہے وہ ابو بکر کے پاس سیدھے چلے گئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی اس اعتراف پر ابو بکر رضی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان کی خوشنودی حاصل کر کے وہ اٹھائے عمر رضی اللہ مسجد میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے یعنی بجائے احترام کرنے کے کہا ان کی والدہ کا نام لے کے کہا اے شملہ کے بیٹے اب آؤ کیا کہتے ہو عمر رضی اللہ تار گئے کہ ابو بکر ان سے راضی ہو گئے ہیں وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد کو کوئی جواب نہیں دیا اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ عبد بن عزور الاسدی نے مالک کو قتل کیا تھا مگر کل بھی کہتے ہیں کہ زرار بن عزور نے مالک کو قتل کیا تھا تمام ادیان کا تمام مذاہب کا احترام ہے ہم تمام سنیوں کا اپنا بھائی ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس پریشر سے نکلنے کے لیے کیونکہ جب ہم سے کہا جاتا ہے آپ کس کو کیا مانتے ہیں اور کیوں نہیں مانتے تو یہ بتانا ہم پر ضروری ہو جاتا ہے یہ کیس کہ جس میں جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول اور نمائندہ رسول کہ جو یمن میں ان کے نمائندے تھے اور ان کی زوجہ جو صحابیہ تھی جناب ام تمیم بنت منحال اس کیس کو دنیا والوں کے سامنے اگر پیش کیا جائے تمام ججس کو پیش کیا جائے کہ صرف ایک عزور کی وجہ سے کہ یہ ہماری فوج کا ہے صرف ایک عزور دے دیا جائے کہ جی ایک غلطی ہوئی اشتہادی یہ کونسی اشتہادی غلطی ہے یہ والی بات وہاں کی جاتی ہے جیسے تیر چلایا تھا دشمنوں کی جانب اور لگ گیا کسی مسلمان کو تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے نہ یہ کہ بغیر کسی دلیل کے ایک مسلمان کو قتل کرو اور اس کی بیوی کی حرمت پامال کرو اور ان مسلمانوں کے سروں کو کٹ کر ایٹوں کے طور پر استعمال کرو اور اس پہ کھانا پکاؤ اور آخر میں حاکم اسلامی کا یہ جملہ ہو کہ کیا جملہ کہ جو عربی میں عام طور پر یہاں پر بیان ہوتا ہے تعولا فأختا کہ تعویل کی اور غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ہم لوگ ہم سے مراد یعنی اہل بیت علیہ السلام خلاف تھے کیونکہ آل رسول خلاف تھے ہم بھی خلاف ہیں ان چیزوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شیعہ توہینے اصحاب کر رہے ہیں پس یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بازار سے جا کے نکالیں تاریخ تبری یہ ہماری کتاب نہیں ہے اگر یہ غلط ہے تو اس کو بھی بین کیا جائے جس طرح سے توہین رسالت سے سہائے ستہ بھری ہوئی ہیں خصوصا ہم توجہ دلائیں سہائے ستہ میں بخاری میں ایک انتہائی خطرناک موضوع ہے جو تمام آدم اسلام کے لئے خطرناک ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متعدد بار خودکشی کی تحمت لگائی گئی اور ہر بار جناب جبرائیل آتے تھے بغول بخاری کے اور ان کو سمجھاتے تھے لیکن پھر ماذا اللہ انہوں نے اس فیل کی کوشش کی اگر یہ بخاری میں موجود ہے تو اس بخاری کو بھی بین ہونا چاہیے کیونکہ آبروے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً اصحاب سے افضل ہے خداون تبارک وطالہ تمام مسلمانوں کو مل جھل کر ایک دوسرے کی خدمت اور تمام انسانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ التاہرین